اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال بن علی عبید اللہ ابن عمر صفیان ابن ابی نجیح تعووس حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقبی جائز ہے محمد بن علی بن میمون محمد ابن یوسف صفیان ابن ابی نجیح تعووس حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقبی کا مالک اسی کو بنایا کہ جس کو مالک نے وہ چیز عطا فرمائی تھی زکاریہ بن یاہیہ عبدالجبار بن علیہ صفیان ابن ابی نجیح تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رقبی کرنا نہیں چاہیے پھر جس شخص نے رقبی کیا تو اس کا راستہ میراس کا ہے محمد بن وحب محمد بن سلمہ ابو عبدالرحیم زید ابی زبیر تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے مال دولت کا رقبی نہ کیا کرو پھر جو شخص کسی چیز کا رقبی کرے تو وہ چیز جس کے واسطے رقبی کیا گیا ہے اسی کی ہوگی احمد بن حرب ابو معاویہ حجاج ابی زبیر تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ جائز ہے اس شخص کے واسطے کہ جس کو دیا جاتا ہے اور رقبی جائز ہے اس کو کہ جس کے واسطے رقبی کیا گیا اور حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ قیہ کھانے والا محمد بن بشار یہیہ سفیان ابی زبیر تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ احمرہ اور رقبی جائز ہے اور دونوں برابر ہیں احمد بن سلیمان احمد بن سلیمان یعلا سفیان ابی زبیر توابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رقبی درست نہیں ہے کسی کو مکان یا زمین دینا اس شرط سے کہ اگر دینے والا پہلے مر جائے تو وہ اس دوسرے کی مالک ہو جائے گا اور اگر لینے والے شخص کا پہلے ہی انتقال ہو جائے تو دینے والا شخص اس کو واپس لے لے گا اور رقبی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک دوسرے کے مرنے کا منتظر رہتا ہے اس طرح سے عمراء بھی جائز نہیں ہے کہ عمراء بھی پھر فرمایا جو شخص کسی چیز کو عمراء کے طور پر دے دے اور اس کی ہے کہ جس کو کہ عمراء دیا گیا اور جس نے رقبی میں کوئی چیز دی تو وہ رقبی لینے والے کی ہوگی احمد بن سلیمان محمد بن بشر حجاج عبی زبیر طاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمراء یا رقبی کرنا مصلحت کی بات نہیں ہے پھر جس شخص کو کوئی چیز دی گئی عمراء یا رقبی میں سے تو وہ چیز اسی کی ہوگی زندگی میں اور موت میں بھی حضرت حنزلہ نے اس روایت کو مرسلن فرمایا ہے محمد بن حاتم حبان عبداللہ حضرت حنزلہ سے روایت ہے کہ حضرت طاووس فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقبی کرنا حلال نہیں ہے پھر جس شخص کو رقبی کے طور سے چیز دی گئی تو اس کا میراس کا راستہ ہے عبداہ بن عبد الرحیم وقیع سفیان ابن ابی نجیح تعووس حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ یعنی زمین یا مکان لینے والے وہ راساہ کی میراس ہو جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابن تعووس حجر مداری حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ وارسوں کی وراثت ہے محمد بن عبید عبداللہ بن مبارک معمر ابن تعووس حجر مداری حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ درست ہے محمد بن عبید ابن مبارک معمر عمرو بن دینار تعووس زید بن ثابت مزمون مزمون سابق کے مطابق ہے محمد بن حاتم حبان عبداللہ معمر عمرو بن دینار تعووس زید بن ثابت مزمون سابق کے مطابق ہے زید بن ثابت